Dear student, we have to discuss about the mature underlining causes of the sustainable development. ہم اس کے پر گفتو کر رہے ہیں کہ ایسٹی جیس کی میچر کاز کیا تھی ایم ڈی جیس کے بعد. تو آج ہم ایک رپورٹ ہیں 2019 کی ایسٹی جیس کے بارے میں جس کے اندر جو فوکس کیا گیا ہے مختلف اریعہ اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی گفتگو کرنا چاہیں گے ہم پریویس گفتگو کے اندر ہم مختلف انگر کے اوپر پاورٹی کے اوپر الیکٹرسٹی کے اوپر ہم یہ باتیں کر چکے ہوئے ہیں لیکن 2019 کے اندر جب ہمارے پاس ایک سسٹینیبل ڈیویرمنٹ کی میٹ ٹرم رپورٹ کہہ لیں آتی ہی ہمارے پاس تو اس کے اندر جو ہم نے چیزیں فوکس کی گئی ہیں انکلوڈ کیا گیا پہلی ہم نے کسی کو کسی بھی لحاظ سے پیچھے نہیں رہنے جانی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیں کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہم نے پوری دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے ڈیویلپنگ کنٹیز نے اور ڈیویلپ کنٹیز نے الائنمنٹ کرنے کے ساتھ ایک ساتھ انہوں نے چلنا ہے پھر ڈیویلپنگ کنٹی کے اندر بھی جہاں ڈسکریمنیشن ہے ان کو بھی ہم نے ایک ساتھ لے کے جانے جب ہم ایکو رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ایکو رائٹس وائلینس وومن کی بات کرتے ہیں تو یہ تمام چیزوں کی جو ہم کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ نو ون شوٹ بھی آئیں مین جنڈر کی صورت ہو چاہے مین وومن کی بات کر رہے ہوں چاہے ہم ڈیویلپ اور ڈیویلپنگ کنٹی کی بات کر رہے ہوں چاہے ہم ایجوکیشن کے ایریے میں بات کریں ہیلتھ کے ایریے میں بات کریں جابز اپرچنیٹیز کی بات کریں ہم جس ایریے میں بھی بات کریں وہاں پہ تمام لوگوں کو ایکوال اپرچنیٹیز ہونی چاہیے اور تمام لوگوں کے پاس یقصہ بواقع ہونے چاہیے آگے بڑھنے کے تو یہ تھا بنیادی طور پر جو ہمارا سلوگن تھا نو ون بیائنڈ کا جو سلوگن تھا اس سلوگن کے پیچھے جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں نہ تو ایجوکیشن میں کسی بندے کو پیچھے رہنا چاہیے یعنی کوئی آدمی اس وجہ سے ایجوکیشن نہ حاصل کر پا رہا ہو کہ اس کے پاس فرنانس نہیں ہے تو ہم نے فری ایجوکیشن کے بات کی ہم نے اس کے بعد فری جنی فارم کی بات کی تو اس کے بعد ٹرانسپورٹ کی بات کی کوئی شخص یہ کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں اپنا علاج نہیں کرا سکتا تو ہم نے ہیلتھ کو بھی ایڈیس کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں کھانا نہیں کھا سکتا ہم نے اس کو بھی ایڈیس کیا تو لہٰذا نو ون بیائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی شخص کو اس کے پاس فرنانس کی غیر موجودتی کی صورت میں ایڈیوکیشن ہنگر اس کے بعد آپ دوسری جاپس اپرچنیٹیز کسی بھی ہیلتھ کسی بھی معاملے میں اسے پیچھے نہیں رہے تو یہ انکلوڈ کیا گیا ٹو تھوزن نائنٹین کے اندر سلوگن بنایا گیا دوسرا جو سلوگن تھا وہ تھا موبیلائزنگ دیکھیں ہم نے ایک اس سے پہلے بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ دنیا کی چالیس پرسنٹ ویلتھ جو ہے وہ آٹھ تس پرسنٹ لوگوں کے پاس ہے اب اس کو موبیلائز کر رہا ہے اس کے لیے مختلف اپرچنیٹیز دی گئیں اور وہ اپرچنیٹیز اس طرح سے دی گئیں کہ تاکہ اس کو غریبوں تک ان تک موبیلائز کر کے فنڈز وہاں تک پہنچائے جا سکتا ہیں جن کے پاس یہ موجود نہیں ہے اس کے بعد ہم نے انسٹیوشن کو سٹرنگ کرنے کی بھی بات کی ہے یہاں پہ اس کو اڈریس کیا دوبارہ 2019 کے اندر ہم نے انویسٹنگ ان دی ڈیٹا ہم نے سائنس ٹیکنالوجی اور انویشن کے اندر بھی ہم نے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے تو 2019 کے اندر ہم نے جب نعرہ لگایا تو اس کے اندر موبیلائزنگ فرانس کی بات کی لوکل ایکشن کی بات کی ہم نے انسٹیوشن کو سٹرنگ کی بات کی ہم نے ڈیٹا کو انویسٹمنٹ کر کے انویسٹنگ بات کی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ہم نے انویشن کی بات کی اور اس کے بعد ہم نے اڈوانسنگ دا انٹرنیشنل کوپریشن کی بات کی تو اگر ہم اوورال بات کریں تو 2019 میں ہم نے نو ون بہائنڈ کے فوکس میں ہم نے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہم نے فوکس کی ہے بنیادی طور پہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا کو چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اگلے دوہزار تیس میں دنیا کیسی ہو دوہزار پچاس میں کیسی ہو تو ہمیں اس کے حساب سے اسے موم کرنا چاہیے اور اسی کے لئے یہ سٹرگل ہو رہی ہے اور یہ 2019 کے اندر جو ہے نو ون بہائنڈ جو آیا اور اس کے اندر جو سب باتیں سب کلاسز کی باتیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ ساری اس کی طرف ان کا رخ ہے کہ نو ون بہائنڈ اور یہ تمام ایکشن تھا جو ایک کاز تھی ہمارے پاس ایسٹریچیز کی اور یہ 2019 کے اندر اس کی ایویلویشن کے بعد اس کی کنٹینیوز کی طرف ہم چلتے ہیں